السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیر وعفیت سے ہوں گے محترم ناظرین آج ہم سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہر نبوت لگی ہوئی تھی یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان کے مہر نبوت یعنی نبوت کے ایک مہر لگی ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں لگی ہوئی تھی اور اس مہر کے اندر کیا لکھا ہوا تھا یہ آج ہم جانیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہر نبوت لگی ہوئی تھی وہ دونوں مونڈھوں کے درمیان مونڈھے کہتے ہیں کھاوو ان کے درمیان میں لگی ہوئی تھی اور اس میں اس کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ کتاب میں لکھا ہے صرف انت منصور اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ بعض نے کیا کہا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ اور بعض نے کہا صرف انت منصور تو یہ دو روایتیں ہو گئی بہت سی باتیں مشکوک ہوتی ہیں اور جسے جس بات کا پتہ ہوتا ہے وہ اسے آگے پہچا دیتا ہے تو اس لئے دونوں باتیں راوی نے بیان کر دی کہ ان دونوں باتوں میں سے ایک ضرور مہر کے اندر وہ لکھا ہوا تھا امید ہے کہ یہ سوال بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ